بریڈنگ سیزن کے لئے پیر کب لگائیں کیلچم کی کمی کو کیسے پورا کریں سوف فوڈ کون سا سب سے بہترین ہے ویٹمن کون کون سے دینے چاہیے اور محول کیسا ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ وسلم لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا پیرے دوستو آپ کو پتا ہے کہ یہ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آگے اگست کے مہینے کے لئے ہم لوگ نے ابھی سے اگر تیاری نہ کی تو ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے جو پہلا سوال ہے وہ پیر کب لگانا چاہیے تو پیرے دوستو اگر آپ کے پرندے صحیح ہیں ہیلتھی ہیں تو جولائی کے میڈ میں بہترین وقت ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو بانڈ کرنا شروع کر دیں ان کی پیرنگ کرنا شروع کر دیں دو دو پیر جو ہے وہ علاق کیج میں بٹھائیں ان کو دیکھیں کس فیمیل کی کس فیمیل کا ساتھ ایجیسمنٹ آپ نے کرنی ہے اسی حساب سے آپ پیرنگ کریں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگست میں یا ستمبر میں اپنے پیر لگانا شروع کرتے ہیں تو ہمارا مہینہ ڈیٹ زائع ہو جاتا ہے اور ہمیں بریڈنگ جو ہے وہ کم ملتی ہے اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں وہ ہے کیلشم کی کا استعمال شروع کر دیں میالک کا کیلشم اور ویٹمن ڈی تھری جو ہے وہ بہترین ہے لو برڈ کے لیے کوکٹیل کے لیے یا دوسرے جو بھی آپ کے پاس بارڈ ہوں گے اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے سورٹ فوڈ سورٹ فوڈ میں گیلہ دانہ سبزیاں اور پھالاتے ہیں یہ تو سبھی استعمال کروا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ انہیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے جو بھی گیلہ دانہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے سیپ کا سرکل لازمی استعمال کرنا ہے اسی وجہ سے اگر وہ استعمال نہیں کروائیں گے تو اکثر اس میں فنگس پیدا ہو جاتا ہے جس سے اکثر پرندے گرمیوں میں سیپ یا سوکڑے میں چلے جاتے ہیں بہترین سوپ فوڈ جو ہے وہ مکس دالیں ابلے ہوئے چاول انڈا بریٹ کھیرے بندگو بھی چکندر شملمش وغیرہ شامل ہیں اب آ جاتے ہیں چوتھی چیز جو ہے وہ ویٹمنز ویٹمنز پرندوں کی بریڈ میں اور صحت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں میالک کا ملٹی ویٹمن وائیڈالین سیرپ ہو گیا یا سائمن ملٹی ویٹمنز ہو گیا یہ آپ ویٹمنز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو آخری چیز ہے وہ ہے محول پرسکون کشادہ کھلا محول جو ہے وہ پرندوں کو جہاں ڈسٹرب نہ کیا جائے بریڈنگ کے لیے بہترین ہوتا ہے جہاں نمی کا تناسو برقرار رہے ہوا کی کراسنگ ہو اور درجہ حرارت مینٹین رہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے پرندوں سے زیادہ بریڈ لینے کے لیے پیر دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ پانچ پوائنٹ ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے بریڈنگ سیزن کی تیاری کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اتوار والے دن سنڈے والے دن ہوگی اس میں میں کچھ لف برڈ کے حوالے سے سورٹ فوڈ بتاؤں گا جن کو آپ ابھی سے استعمال کر کے آنے والے سیزن کے لیے اپنے پرندوں سے بہت اچھی بریڈ لے سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نیو ہے تو جنرل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ